موسیقی 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 کٹھے بتائیں گے مطالبہ ہے کیا میری بار سنے دیکھیں آپ کٹھے ہوں گے مطالبہ بتائیں گے ہاں کوئی بار آپ دوسری میری دوبارہ بتا دیجئے گا میرا ایک سوال ہے سیسر کمیشنر صاحب سے اور سیسر کمیشنر سیٹی سے کہ میں دس دن سے دس دن سے سڑکوں پہ ہوں آج جو آئے ہیں دوست آج سیسر کمیشنر صاحب آن آئے ہیں جن علاقوں میں ہم نے احتجار کیا وہاں کے اس حساب کیوں نہیں آئے وہاں پہ دیس حساب کیوں نہیں آئے صبح سے روڑ پہ کسی بندے نے بعد یا ہم کمی عوام کی مشکلات کا ہمیں احساس ہے بڑھ یہ لاکھوں خاندام روزگار ہو رہی بے روزگار ہو رہی سب کو پرسنل ہی جانتا ہوں آپ میں نے آپ ایک بہتر کاؤز کے لیے باہر میرے سوال لے لیں سوال آپ ایک اچھے کاؤز کے لیے باہر نکلے ہیں عوامی امدردی کے لیے نکلے آنا تو اس بہتر کاؤز کو بروے کار لانے کے لیے آپ دو کروڑ کی شہر کی عبادی کے شہر کو چکا جام کریں گے تو آپ دعائیں زیادہ لیں گے بدوائیں زیادہ لیں گے پچاسی زہار رکشہ لہور میں آٹھ لاکھ خاندان بنتا ہے وہ بدوائیں دے رہا ہے دعائیں دے رہا ہے لوگوں کی پاس آپ سی ایم آفیس جا کے وہ دھرنا دے دیں وہاں سی ایم آفیس بھی چلا جاؤں گا وہاں جائے نا کلمہ چوک کیوں ہم کیا کریں ہم رکشے بیچنے لگے ہیں کیونکہ ہیلیکپٹر میں پچاس رپے پار کلومیٹر ہے ہم رکشے بیچنے بزدار صاحب سے ہیلیکپٹر لے لیں گے یہ کیا بات یار خدا کا نام ہماری عواض اٹھائیں مجھے بتائیں کہ آپ نے ہم نے کتنی کوشش کی ہے کتنے کوشش کی ہے کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے آپ ہمارے در دیکھے بات کریں نا بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اس طرح نہیں سنتھی اس ہمارے معاملات مطالبات جو چلے اس کو اس کو ہائی لٹ گئے یا پچیس لاکھوں یہ روڈ پہلے کلیر آئے صاحب کیوں جی ابھی کیا کریں گے میڈیا ٹاک کریں گے کیوں گوری صاحب میڈیا ٹاک کریں گے بس 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 مطالبات بتائیں گے ایدرہ سارے ایدرہ سامنے ہو میڈر روٹ کھلا ہوا اب نظر آئے گا لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مطالبات کی ٹیبل پر کل بیٹھیں گے اور مطالبات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا جو صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ساری صورتحال میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت کلمہ چوک ہم موجود ہیں اور عوامی رکشہ یونین کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور یہ احتجاج جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ گیا اور صوب سے رکشے جلانے کا سلسلہ جا ہے وہ بھی شروع ہے جی گھوڑی صاحب کہ صرف جائیں گے جی یہ صورتحال جی اور نعرے لپی جی مافیا کے خلاف نعرے بازی کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے تقریباً پچیس سے تیس منٹ سے کلمہ چوک جو ہے وہ چوک ہوا ہے اور ٹریفک اس کی بلوک ہے اور حالکہ دیبیٹ کا اور مذاقرات کا سلسلہ جو ہے ایسی صاحبان کے آنے کے بعد جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے احتجاج کوئی بھی کرے حکومت کرے اپوزیشن کرے کوئی اور سٹیک ہولڈر کرے لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عام دورف اور لوگوں کی جو جگہ آیا جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے اسے روکے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے کلمہ چوک کو میٹرو کو اور دیگر یہ وہ جگہ ہیں جو ٹرانزیٹ کا درجہ رکھتی ہیں جن کو روکنے سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں جو یہی رستہ جناہ ہاؤسپیٹل کو جاتا ہے لاہور کا بہت بڑا ہاؤسپیٹل ہے یہی رستہ جنرل ہاؤسپیٹل کو جاتا ہے یہی سے لوگ جو ہے وہ میو ہاؤسپیٹل کا رستہ لیتے ہیں تو یہ وہ چراہ ہے جہاں سے لوگ ایزی ایکسیس ہے کلمہ چوک بڑا معروف ہے لاہور کا بڑا اہم ترین پوائنٹ کلمہ چوک اور اس کو جب بلوک کیا گیا اور پروگرم تماشا کی کاوش نے اس کو جو ہے رستے کو کھلوایا تو اس کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف بھی گئی اور اس کی وجہ سے عوام کا جو رائٹ ہے رائٹ ٹو موف اور رائٹ ٹو ٹریول اور جس طریقے سے وہ چل سکتے ہیں وہ بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ کلمہ چوک کا جو رستہ ہے اطراف سے یہ دیکھیں ابھی ایملنس گزری ہے اور یہ خدا نہ خاصدہ یہ ڈبل ون ڈبل ٹو بھی گزری یہ در سے اگر یہ رستہ نہ کھلا ہوتا تو یہ یہیں گاڑی اٹکی رہتی اور پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے یہ اسی طرح ہی جی سامنے کریں آپ بھی اتجاج کرنے آئیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتجاج آپ ضرور کریں بڑی اچھی بات ہے لیکن جن کو روک رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے ہم نے کھول دیا راستہ ایک پانچ منٹے باندھ گیا صرف ہم نے پانچ منٹے بعد ہم نے کھول گیا آپ کیادت کو یہ بھی ہم بھی یہ گریب لوگ ہے گریب لوگ ہے تو پھر ہم روڈوں پہ آئیں گے روڈ بلوگ کریں گے اور ہم بھی یا روڈ چھوڑ دیں روڈ سے باپیس آئیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کلمہ چوک میں پوری کوشش ہے مذاکرات ہو رہے ہیں ہمارے پیچھے کوشش پوری ہے کہ ادھر پروگرام جب تک موجود ہے تماشا کی ٹیم موجود ہے تو یہ رستے بلوگ نہ ہو کسی کی والدہ کسی کی بچی کسی کی ماں وہن کسی کا بیٹا کسی کا بھائی اگر کسی بھی کرٹیکل حالت میں ہے کیونکہ لاہور میں آپ نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ سے امواد کی جو شرحہ ستر سے اسی فیصد لوگ وہ ہیں جو بائک سے ہٹ ہوتے ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو نے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے ایمولنسیز یہاں سے گزرتی ہیں تو یہ سارے کا سارا روڈ جو ہے اسے کلیر ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ نے افتجاج کرنا ہے اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو سارے معاملات جو ہیں وہ کیلکولیٹڈ ہوں تاکہ خلق خدا کو مسئلہ نہ ہو لوگوں کو عوام کو کسی طرح کو مسئلہ نہ ہو آپ کے کہنے لگے ہیں سر بات بتا کے ہے کہ آپ کی بات بھی پھلکل ٹھیک ہے کہ لوگوں کو مسئلہ نہ ہے ہم روڈ نا بلوگ کریں لوگ یہ دیکھیں کہ بات بتا کے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو رشکہ ڈرائیور ہیں ان کو بھی سہولت ملنے چاہیے اگر ایل بی جی جو ستر پچھتر پہ کلو بکری تھی وہ آج ایک سو پچاسی ایک سو نفے دو سو تس سا گئی ہے لہذا کیوں گئی ہے یہ ایک پرائیویٹ ہے اور یہ باہر سے امپورٹ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ پاکستان میں تیار ہو رہی ہے پاکستان سے نکل رہی ہے اور ایک سو پچاسی روڈے اب اس ٹائم بکری ہے گیس آپ کسی بھی شوپ پہ چلے جائیں اس کے اوپر سلیٹ کے اوپر لکھ کے لگایا ہے ایک سو پچاسی روڈے کلو ایل بی جی ٹھیک ہے اب سواری ایک کلمہ چونگ سے جاتی ہے چونگی مین بزار ہم اسے مانگ دے ہیں دو سو وہ مجھے ہمیں کہتی ہے کہ بھائی یہ ہم تو ابھی سو دے کے آئیں اس میں ہمیں کی وجہ کا ہماری تو سو روڈے کی گیس لگ گئی ہم شام کو گھر میں کیا لے کے جائیں گے بچے بھوکے تو نہیں ماریں گے بیان بھائی اور ماں باپ کو بھوکے تو نہیں ماریں گے اتنی لار میں رکشوں کی تداد ہے ریجسٹر رکشوں کی تداد ہے سر ریجسٹر رکشوں کی تداد ہے پچاسی ہزار جو اس ٹائم تنسیم کے ساتھ چل رہی ہے کیا کہنے آپ میں رکشہ یونین کا ممبر پچاسی دار ہے لیکن ابھی سارے ممبر نہیں ہیں یہ چند یونین کے ممبر ہیں جن کو بلائے دوسری بات یہ ہے کہ ایل پی جی کا تو ہے یہ ہے مسئلہ اور دوسرا میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایل ٹی سی والے صبح آٹھ بجے یہ سامنے میٹرو سیشن کے باہر گھڑے ہوتے ہیں جو لوگ لیگل بھی ہیں نا ان کو بھی پانچ سو ہنڈرہ تھاؤزنڈ کا چلان سے کم چلان نہیں ہے ان لیگل کا بھی اتنے گیا اور لیگل کا بھی اتنے گیا کیوں کیوں اور ہمارے ساتھ یہ دیا دی ایک رشکہ ڈرائیور ہے اس کی ہزار پے کی دیا دی ہے اور شام کو ہزار پے کا چلان بھر دے گا اور شام کو گھر کیا لے کے جائے گا ہمیں یہ بتا دیں ہمارے اس سلیشن کو مسئلہ لنا چاہیے رشکہ ڈرائیور کو سہولت ہونی چاہیے وارڈن دوسری بات یہ کہ ٹریفک وارڈن اگر چلان نہیں کرتے وہ ہمیں کہتے ہیں موبائل کارڈ لادے ہمیں اہندہ آپ کو اگر سڑک بلوگ کرنی پڑے اور آپ کو آپ کی قیادت کیا کہ آپ سڑک بلوگ کر دیں احتجاج کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر کام ہے سر یہ ہم سمجھتے ہیں بہتر کام نہیں ہے پھر کیوں کرتے ہیں سر یہ ہم اپنے لیے یہ گریب لوگ ہیں ایک منٹ ہم بھی کوئی گریب آدمی کرے تو وہ زیادتی ہے دیکھیں مجھے یہ بتائیں دیکھیں پانچوں کے لیے سوال سن لے سوال سن لے نا سوال یہ ہے کہ آپ نے آپ کی قبر کا حساب دینا کہ کسی سیزدہ نے دینا ہم نے دینا تو بھائی جس کا رستہ آپ روکو کہ آپ جواب دیو سر ہم نے کھلوا بھی دیا ہمارے بندے خود سارا دن آج آپ نے بلوگ بھی رکھے ہیں سر ہمارے بندے خود رستہ یہ ٹیفی چلوا رہے ہیں وہ تو آج چلوا رہے ہیں وہ بھی کیوں چلوا رہے ہیں پتہ آپ کو مذاقرات پہ مجید گوڑی صاحب سے ہم نے کنونسو نے کیا کہ رستہ کھولیں تب 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 اس وقت آپ نے کال آف کیا اگر مجید گوڑی صاحب وہاں آڑے رہے تو آپ کھولتے ہیں سر آپ یہ دیکھیں نہیں کھولتے نا گوڑی صاحب نے کبھی بھی اتنا لمبا اتجاج نہیں کیا بات یہ ایک تنطیم ہے جماعت اسلامی کی جو کہ مولبی صاحب ہے اتنی تنی داری کے ایک ٹانسیں متعور ہیں انہوں نے پورا اوورحال لاہور پنجاب بند کر دیا تب تو کسی میڈیا نے یہ ایکشن نہیں لیا اب رشکہ ڈرائیور یہ کھا رہے ہیں تو ساری میڈیا بھی ایکشن لے رہی ہے گورنمنٹ بھی ایکشن لے رہی ہے کیوں ہماری کونسی ایک سوال کھا ایک سوال کھا ایک بات بتائیں جی جی آپ کی گیس کا مسئلہ ہے کہ گیس مہنگی ہے جی جن کو روکا ہوا ہے سڑکوں پہ روک کر کے انہوں نے ٹھیک کرنی ہے میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں انہوں نے ٹھیک نہیں کرنی ہے نہیں ان کو کیوں روک رہے ہیں سر اگر ہم یہ کام کریں گے ان کو کیوں روک رہے ہیں ایک منٹ ایک کریں ایک منٹ ایک منٹ سر میری بات سنیں میری بات سنیں اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں مجھے اب ایک بات بتائیں وزیراعالہ کو ایک منٹ وزیراعالہ کو وزیراعالہ کے اس قدم کو کسی نے کہا ہے کہ بہت اچھا گلت ہے یہ کتنی لانتان ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں آپ کے بھی لانتان ہو اس کا قریب ہمارے کا تعلق نہیں ہے اس کا قریب ہمارے سے تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہے رول سے اصولوں سے آپ صبح سے رول فالو نہیں کر رہے ہیں آپ روڈ بلوک کر رہے ہیں اس کا اصان حل ہے اصان حل ہے مجبور کیا جو بھی غلط کرے غلط جو بھی غلط کرے غلط بولیں اسے جو بھی غلط کرے جو بھی غلط کرے لیکن ہم نے دیکھے اتنے ہم نہیں بولتے آپ لوگ جو بھی غلط کرے ایک کو مان رہے ہیں غلط ہے ہم نے اپنے بچوں کی خاطر کی یہ چھوٹا بچہ ہے اگر امین اس کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں یہ چھوٹے بچے کو ہم ساتھ لے گئے کیا نام آپ کا کس کے بیٹے ہو مقتارہ مر کے یہ کیا لگتے ہیں یہ کیا لگتے ہیں چاچو ہے چاچو کا نام کیا ہے چاچو تو نہیں پتا دیکھو فیک بچہ فیک نہیں ہے یہ یہ میرا پتیچہ ہے آپ میرا کیا لگتے ہو جو آپ بولو گئے وہ ہی بول دے گا ہاتھیں چھوٹے اس بحث کو موسیقی